اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو می چینل پاک آرمی اکتوبر جوبز میں اپلائے کرنے والے آل کینیڈیٹس کے لیے میری آج کی ویڈیو وہ آل کینیڈیٹس انہوں نے اپلائے کیا اپنے فرسٹ انیشل ٹیسٹ کلیر کیے آپ ان تمام کینیڈیٹس کو آپ کے نیکسٹ پروسس ریلیٹڈ اس ویڈیو میں اگاہ کروں گا کہ وہ آل کینیڈیٹس انہوں نے اپنے انیشل ٹیسٹ تو پاس کر لیے جبکہ انہیں نیکسٹ پروسس کے لیے کب بلایا جائے گا اور وہ کینیڈیٹس انہیں ایس ایم ایس کے ذریعے اگاہ کیا جا رہے ہیں وہ کون سے کینیڈیٹس ہیں آپ کو ایس ایم ایس کب آئے گا آپ کو کالز کب آئیں گی آپ کا فائنل میڈیکل کب ہوگا آپ کی میریٹلیس کب لگے گی یہاں تک کہ آپ کے کال لیٹرز کب آؤٹ ہو رہے ہیں آل ڈیٹیلز آپ کی ویکنسی سے ریلیٹیڈ آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ بھی اپنی ویکنسی سے ریلیٹیڈ جان لیں ایک سٹو فال تو آپ کو یہ گائیڈ کرنا ساتھ ہوں کہ اونلی میرا ہی چینل ہے اوڑال یوٹیوب پر جو کہ آپ کو پاکارمی سے ریلیٹیڈ آل ڈیٹیلز پروائیڈ کرتے ہیں اگر جتنے بھی چینلز ہیں وہ میری ہی ویڈیوز کو میرے ہی کونٹیکٹس کو کوپی کر کے آپ کو ڈیٹیلز دیتے ہیں تو اگر آپ میرے اس چینل teach and learn کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چینل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے اس چینل پر آپ کو آل ڈیٹیلز آپ کے ایس ایم ایس آپ کی شورٹ لیسٹنگ آپ کی میریٹ لیسٹ آل ڈیٹیلز آپ کو میرا ہی چینل پروائیڈ کرے گا کائنڈلی آپ اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے بھی پاکستان آرمی میں اپلائی کیا ہوا ہے تو کینڈیڈیڈز جیسا کہ میں آپ کو اگاہ کر رہا تھا کہ آج کی ویڈیو میں آل ڈیٹیلز آپ کی وکینسی سے ریلیٹڈ شیئر کروں گا تو آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کینڈیڈیڈز جنہوں نے اپنے فرسٹ انیشل ٹیسٹ پاس کر لیں ابھی ان میں سے بہت سے کینڈیڈیڈز بہت سے کینڈیڈیڈز کو شورٹ لسٹنگ کیا جائے گا وہ ہوں گے ٹوپ لسٹیڈ کینڈیڈیڈز انہیں ایس ایم ایس بھی کیا جائے گا انہیں کالز بھی کی جائیں گی انہیں کچھ اس طرح سے ایس ایم ایس آئے گا کہ آپ نے ابھی آنا ہے سینٹر اپنے مکینیکل ٹیسٹ کے لیے اپنے ٹیکنیکل ٹیسٹ کے لیے اپنے ایوییشن ٹیسٹ کے لیے نرسنگ ٹیسٹ کے لیے تاکہ ان کا ٹیسٹ لے کے انہیں کوئی اچھا سا ٹریٹ دیا جا سکے یہ آل کینڈیڈیڈز کو ایس ایم ایس نہیں آئے گا اونلی ٹوپ لسٹیڈ کو آئے گا اور جنہیں یہ ایس ایم ایس آئے گا ان کا ٹریٹ بعد میں اس حساب سے لگے گا جس حساب کا ان کا ٹیسٹ پاس ہوگا جس حساب سے ان کی جو انہیں بعد میں مریٹ لسٹ بنے گی اس ٹیسٹ کے بعد اور وہ کینڈیڈیڈز ان کا نیم ان لسٹ میں نہیں آئے گا ٹوپ لسٹ میں جو کہ تھوڑے کم لسٹ والے ہوں گے جن کا نیم تھوڑا بعد میں آئے گا تو ابھی ان کا کیا ہوگا انہیں وہی ٹریٹ دیا جائے گا جس کے حساب سے انہوں نے اپلائے کیا تھا اگر آپ نے کلرک کے لیے کیا تھا اگر آپ نے سولجر کے لیے کیا تھا تو پھر آپ کی جو مریٹ لسٹ ہے نا وہ آپ کے اپلائے کے ٹھیک ڈیڑھ سے دو منت کے بعد لگے گی جو کہ آل ڈیٹیلز میرا ہی چینل آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اگر آپ کا نیم مریٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو نیکس پروسس ہوگا اس میں آپ کا فائنل میڈیکل ہوگا جس سے ریلیٹڈ آپ کو کالز بھی کی جاتی ہیں آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اگاہ کیا جاتا ہے وہ بھی آل ڈیٹیل میرا ہی چینل آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اگر آپ کا فائنل میڈیکل کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو کال لیٹرز کا پروسس ہے وہ آپ کی رجمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے یعنی آپ کی رجمنٹ کے حساب سے آپ کو کال لیٹرز جاری کیا جاتے ہیں جب آپ کا فائنل میڈیکل ہو جاتا ہے تو اس میں ہی آپ کو یہ گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کی رجمنٹ یہ والی ہے تو تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی یہ رجمنٹ ہے تو آپ کے لیٹرز کب آئیں گے اگر آپ کی ریجمنٹ ہوگی نا پنجاب ریجمنٹ بلوچ ریجمنٹ جیسی تو آپ کے کال لیٹرز آپ کے فائنل میڈیکل کے تقریباً ڈیر سے دو منت کے بعد آ جاتے ہیں جبکہ اگر آپ کی اٹرلی انفنٹری یا انہدر کوئی اور ریجمنٹ ہوگی نا تو آپ کے کال لیٹرز آنے میں چار سے پانچ منت بھی لگ سکتے ہیں تو اگر آپ میرے اس چینل کا حصہ بن جاتے ہیں اگر آپ بھی میرے اس چینل کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ جیسی کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی رہیں گی آپ کی جوب سے ریلیٹڈ تو میرا ہی چینل آپ کو پروائیٹ کرتا رہے گا جیسی کوئی بھی نیکسٹ بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ اس چینل کے ساتھ آپ کو ملتی رہے گی اگر آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حفیظ